ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے جانا کہ کیسے عرب تاجر نے ہندوستان کے ساحل سمندر کے علاقوں میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور پھر سندھ کے راجہ داہر کو محمد بن قاسم نے ساسو چودہ میں موجودہ کراچی دیبل کے مقام پر شکست دی مگر اپنے سوسر حجاج بن یوسف کی موت کی خبر سن کر انہیں فوراً ایران واپس آنا پڑا اور اسی دوران بادشاہ وقت ولید کی چھ سو پندرہ کے اندر اچانک سے موت ہو گئی جس کے بعد نیا بادشاہ سلمان بنا اور یہ صرف دو سال تک بادشاہ رہا مگر اس نے آتے ہی چاروں بریازموں کے اندر اسلامی بادشاہت کی سرحدیں پھیلانے والے سپہ سالاروں جن کے اندر محمد بن قاسم بھی شامل تھا اور حجاج بن یوسف کے لگائے گئے تمام گورنرز کو بلا کر قتل کر دیا اور یوں وہ سرحدیں جو تیزی سے پھیل رہی تھی اچانک سے پھیلنا بند ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی اور سلمان نے ایسا کیوں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حکم کے بیٹے کا نام عبد الملک اور اس کے چار بیٹے ولید سلمان یزید اور حشام تھے عبد الملک نے اپنے موت سے پہلے یہ ترتیب بنا کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلے ولید پھر سلمان پھر یزید اور پھر حشام بادشاہ بنے گا لہٰذا عبد الملک کے بعد ولید بادشاہ بنا اور یہ دس سال تک بادشاہ رہا ناظرین حضور لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر بادشاہ کے اندر کچھ چاپلوسی کرنے والے یا الٹے مشورے دینے والے وزیر ضرور ہوتے ہیں انہی لوگوں کے مشورے میں آ کر ولید نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کو اپنا اگلا ولی عہد یعنی اگلا بادشاہ نامزد کا دیا حالانکہ یہ پہلے سے تیشدہ ترتیب اور عبد الملک بن مروان کی وسیعت کے خلاف تھا اس نے ہر جگہ سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینا شروع کر دی اور ہر ایک نے یہ بیعت قبول بھی کر لی لیکن صرف ایک بندہ اس پر ڈٹ گیا کہ نہیں یہ نائنصافی اور وعدہ خلافی ہے میں اس بیعت کو نہیں مانتا جس کا حق ہے اسے ضرور ملنا چاہیے اور یہ شخص اس وقت کے مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھے یہ رشتے میں ولید کے بہنوئی بھی تھے کیونکہ ولید کی بہن فاطمہ ان کے نکاح میں تھی اور فاطمہ تاریخ کی وہ واحد نیک اور طاقتور خاتون گزی ہیں جن کا دادہ مروان باپ عبد المالک اور بھائی سب بادشاہ رہے اور شوہر عمر بن عبدالعزیز گورنر جو بعد میں اگلے خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز مروان کے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کے بیٹے تھے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی سزا صرف اور صرف موت تھی مگر اس گستاخی پر ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو جیل کے اندر ڈال دیا انہیں قتل نہیں کیا صرف چچیلہ بھائی اور بہنوی ہونے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی اب یہ معاملات چل رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز جیل کے اندر ہی تھے کہ اچانک سے ولید کی موت ہو گئی لہذا سلمان نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکال کر اپنا مشہر خاص بنا لیا آپ ہی وہ اکیلے شخص تھے جو میرے لیے ولید کے سامنے ڈڑ گئے تھے ناظرین حجاج بن یوسف ظالم اور صفاق شخص تھا اور اسے اتنے بڑے علاقے کی گورنری انام کے اندر دی گئی تھی کہ وہ عبداللہ بن زبیر کو جن کی مکہ کے اندر حکومت تھی انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو تین دن تک درخت پر لٹکا کر ان کی ماں اسمہ بنت ابی بکر کو یہ پیغام بھیجنے والا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے اس نے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ اس عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر لاؤ کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اگلی بار خوف کی وجہ سے یہ دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکیں اسمہ بنت ابی بکر نے یہ دیکھ کر کہا تھا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت اس ظالم شخص نے صرف ایک دن کے اندر ایک لاکھ بیس آزار مسلمانوں کو لٹا کر چاکو سے زبا کیا تھا اور جو بھی اس کے خلاف بغاوت کرتا تھا اس کا یہی حال ہوتا تھا اس نے جنگوں میں جتنے لوگوں کو قتل کیا اس کی تعداد بلکل الگ ہے ناظرین تہذیب ات تہذیب علامہ حجر اسکلانی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے اتیہ بن سعد نام کے ایک محدث کے بارے میں حجاج بن جوسف کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اور خصوصا مولا کینات حضرت علی علیہ السلام پر سب اشتم نہیں کرتا اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس شخص کو اپنے سامنے بلا کر مولا کینات حضرت علی علیہ السلام پر سب اشتم کراؤ اور اگر وہ اسے انکار کرے تو اس کو پورے چار سو کوڑے لگواؤ اور اس کی داڑی اور موچوں کے بالوں کو مونٹ کر شہر کا چکر لگواؤ اتیہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اہل بیت کا ساتھ دیا ان سے محبت کی اب عمر کے آخری حصے کے اندر اپنی آخرت برباد کیوں کروں میں کبھی ان پر لانت نہیں کروں گا لہذا محمد بن قاسم نے اسے چار سو کوڑے لگوائے اور ان کے داڑی اور موچوں کو صاف کر کے انہیں شہر کے اندر گھومیا جس کے بعد وہ خورسان چلے گئے اس لئے سلیمان کو حجاج اس کے رشتہ داروں اور اس کے تمام لگائے ہوئے گورنر سپہ سالاروں اور ہر دوسرے سپہ سالار جو کہ اپنی منمانیہ کر رہے تھے سب سے نفرت تھی جنہیں بلا کر ایک ایک کر کے اس نے قتل کروا دیا اور دوسرا یہ سب ولید کے بیٹے کی بیعت کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ سلیمان نے بدلے کی آگ کے اندر حد کو تجاوز کر دیا سلیمان نے اپنی زندگی کے اندر خط لے کر اپنے بھائیوں کو اس پر بیعت لینے کا کہا کہ جس شخص کا نام بھی اس خط کے اندر ہوگا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگلا بادشاہ اس کو چنوں گے لیکن بعد میں جب خط کھولا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا اب یہ کیونکہ ان کے بہنوئی تھے اور بنو امیہ خاندان سے ہی تھے لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی عمر بن عبدالعزیز کو ان لوگوں نے حکومت دے دی مگر صرف 35 سال کی عمر کے اندر انہیں بھی بنو امیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا کیونکہ یہ بادشاہت کے نظام کو خلافت کے نظام کے اندر تقریبا بدل چکے تھے تمام ممروں پر جو مولا کنات حضرت علی علیہ السلام پر بنو امیہ کے لوگ لانت کروایا کرتے تھے اسے ہٹا کر وہ الفاظ جو آپ جمعہ کے خطبے کے اندر سنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے شامل کروائے سب مظلوموں کی زمینیں جائدادیں واپس کروائیں اپنا رہن سین بادشاہتوں سے بدل کر ایک عام آدمی اور ایک عام شہری کے اندر بدل دیا تمام نظام کو اسلامی حکومتی جائدادیں واپس ہونے کے بعد بنو امیہ کو اپنی طاقت جاتی نظر آ رہی تھی لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانے کے لئے زہر دے دیا گیا جس سے عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی یوں ساس سو پچاس کے اندر بن عمیہ کی بدماش حکومت ختم ہو کر بنو اپاس کی بادشاہت آ گئی جو کہ بارہ سو اٹھاون تک قائم رہی ان لوگوں نے بھی بن عمیہ سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر انتقامی کا روائیاں کی اور بن عمیہ کے جو لوگ مر چکے تھے انہیں بھی قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی یہ لوگ بھی اہل بیعت کے دشمن تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں بنو حاشم پھر سے خلافت کے اندر شامل نہ ہو جائے لیکن اس بارے میں زیادہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ امام محمد باکر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ قازم علیہ السلام ان سب پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے کیسے دردناک طریقے سے انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا اور یہ سب بنو عباس کے دور میں ہوا اگلے ستر سال تک اسلام انہی حکومتوں کی رد و بدل کے اندر ہندوستان کے اندر داخل نہ ہو زکا اور پھر وقت آیا 976 کا جب بنو عباس کی حکومت ایک کے بعد ایک ٹوٹ کر دنیا کے اندر بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں مثال کے طور پر سامانی سلطنت فاطمی بنو بوائی سلجوکی خوارزم شاغوری اور غزنی سلطنت جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی کے والد سب اکتگین نے رکھی تھی اور یہ وقت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے تین سو ستر سال بعد کا اور محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے تقریباً 101 سال بعد کا سندھ پر تو محمد بن قاسم کے حملے سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی لیکن اس وقت لاہور کے علاقے سے کابل تک ایک راجہ کی حکومت تھی جس کا نام راجہ جیپال تھا جب اس نے دیکھا کہ میرے بغل کے اندر ایک اسلامی ریاست بن رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ کل کو میرے لئے خطرہ بن جائے تو اس نے فوراً 989 میں غزنی سلطنت پر حملہ کر دیا اور کابل اور غزنی کے درمیان ایک جنگ ہوئی جیپال اس میں بودری طرح سے ہار کیا اس نے سبکتگین سے معافی مانگی اپنی جان کی پناہ مانگی خراج دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ معایندہ کے بعد اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کروں گا لیکن واپس جا کر اس نے وعدہ خلافی کی اسے پتا تھا کہ اب کی بار سبکتگین اس وعدہ خلافی پر بدلہ لینے ضرور آئے گا لہذا اس نے آس پاس کے ہندوستان کے راجوں کو خط لکھ کر ایک بڑی فوج جمع کر لی مگر سبکتگین کی کمال حکمت عملی سے یہ ایک بار پھر سے پشاور کے مقام پر بری طرح سے شکست کھا کر بھاگ گیا جس کے بعد پورا کابل پشاور اور لاہور کا کچھ علاقہ غزنی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا نو سو ستانوے میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا اور ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام محمود تھا پہلے اسماعیل بادشاہ بنا مگر ایک ہی سال کے اندر اسے ہٹا کر سلطان محمود غزنوی نے نو سو اٹھانوے کے اندر پوری حکومت خود سنبھال لی اور جیپال سے سرحدوں پر ان کی جنگیں مسلسل جاری رہیں سن ایک ہزار ایک کے اندر سلطان محمود غزنوی نے اٹک کے مقام پر جیپال کو بری طرح سے شکست دی جس کے واجہ حمد ہار گیا اور اپنی حکومت اپنے بیٹے انت پال کے حوالے کر کے اس بدنامی اور بیستی میں خودکشی کر لی اسی دوران سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے اندر سندھ اور ملتان تک کے آس پاس کے علاقوں کے اندر سنی شیعہ کی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور جب وہ اسے سلجھانے نکلے تو جیپال نے موقع دیکھ کر سندھ اور لاہور کے راستے غزنی سلطنت پر حملہ کر دیا مگر اس بار بھی بری طرح سے ہار کر کشمیر بھاگ گیا اب سلطان محمود کو تو بہت غصہ آیا لیکن وہ صرف اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے انہیں ہندوستان کو فتح کرنے کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اس کے مطابق یہ کوئی سیولائز نیشن یا قدیم تہذیب تو نہیں تھی کہ اس کے لیے کوئی جنگ کرے جو شخص بھی جنگ ہارتا یا ملک بدر ہوتا وہ اسے ہندوستان کے اندر جا کر پناہ لے لیتا یعنی یہ ہارے ہوئے لوگوں کی پناہ گاہ تھی جیسا مغلوں نے کیا ہارنے کے بعد ہندوستان آئے اور یہاں پر حکومت قائم کر لی سلطان محمود کے مطابق اس سے بہتر ہے کہ اپنی سلطنت کے دوسری طرف نکلا جائے جہاں پر سامانی سلطنت اور خورستان کا علاقہ تھا دوسری طرف اننگ پال نے اپنے باب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پورے ہندوستان کے راجہ مہاراجوں کو خط لیکھ کر آخری بار اپنی فوج جمع کرنے کی درخواست کی کیا ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ایک ساتھ مارے جائیں اور جو لاہور اور پشاور کے مقام پر ایک بار پھر سے جنگ ہوئی اس نے ایک بار پھر سے بری طرح سے ہار کر اپنا خاندانی ریکارڈ قائم رکھا اب سلطان محمود نے سامانی سلطنت اور خورستان کے ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیا اور اب بغداد کو فتح کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا لیکن دوسری طرف ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان کے اندر یہ لوگ شکست کھانے کے بعد آرام سے بیٹھ گئے تھے بلکہ جگہ جگہ پر بغاوت اور چھوٹے موٹے حملے ایک کے بعد ایک ہو رہے تھے مگر سلطان محمود نے انہیں ہر بار شکست سے دوچار کیا انہی باغیوں کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے آخری بار تجھے گجرات تک آ کر سومنات کے مندر کو بھی توڑ گئے تھے کیونکہ اس زمانے کے اندر ایسے عبادت گاؤں کی جگہوں کے اندر تمام باغی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے یہ ان کے سادشوں کا سب سے بڑا مرکز ہوتا تھا ان کے راستے میں کئی سومندر آئے کئی گاؤں اور شہر آئے مگر انہوں نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا سوائے سومنات کے مندر کے کیونکہ یہ سادش کا مرکز تھا اور یہاں کے لوگ عورتوں اور بچوں نے بھی ان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر سلطان محمود کو خط لکھے تھے کہ ہمیں انصاف دلوائیں جب سومنات کے اس بڑے بودھ کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بے تہاشا سونا اور بے تہاشا دولت نکلی جسے سلطان محمود اپنے ساتھ لے گیا ناظرین سلطان محمود غزنوی ایک انتہائی نیک اور شریف انسان تھے لیکن ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ وہ ہندوستان میں آ کر ہمیشہ ان لوگوں سے جنگ کر کے واپس چلے جاتے مگر یہاں پر اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی جس کے بعد ہندوستان نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ دراصل آتے ہی ان کو لوٹنے کے لیے تھے جبکہ حقیقت میں ایسا بلکل نہیں تھا وہ تو دراصل سازشوں اور بغاوتوں کا جواب دینے آتے تھے سلطان محمود کے بعد غزنی سلطنت نے ایک کے بعد ایک کئی حکمران دیکھے مگر ابراہیم شاہ جو کے ایک ہزار انسر سے لے کر ایک ہزار نینانوے تک بات چاہ رہا اس کی موت کے بعد غوری سلطنت کو پاؤں پھیلانے کا موقع ملا اور یہ غوری قبیلہ کابل اور عراق کے درمیان ایک پہاڑی علاقے کے اندر رہتا تھا اور یہاں کے لوگ غزنی سلطنت کو خراج دے کر اپنی غوری حکومت کو چلایا کرتے تھے اب ابراہیم کی موت کے بعد غزنی سلطنت کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر غوری سلطنت نے غزنی سلطنت پر سیف الدین کی قیادت میں حملہ کر دیا غزنی شہر پر حملہ کر کے اپنے خود کی حکومت کا اعلان کیا لیکن ابراہیم کی فوج نے اچانک حملے کے اندر انہیں پسپا کر کے واپس بھی دیا اور سیف الدین کو قتل کر دیا جس کے بعد اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے علاو دین نے پورے کے پورے غزنی شہر کے اندر آگ لگا کر اس پورے شہر میں قتل عام کر دیا ناظرین گیارہ سو چھپن میں علاو دین کا انتقال ہوا تو اس کو بیٹا بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس کے چچیرے بھائی غیاس الدین اور اس کا بھائی شہاب الدین گیارہ سو چھپن سے گیارہ سو ستاون تک ان دونوں بھائیوں کی حکومت جو کہ بارہ سو چھے تک قائم رہی اور اس کے بعد شہاب الدین غوری کا ہندوستان کے اندر پرتوی راج سے کیسا سامنا ہوا اور پرتوی راج کے شکست کے بعد ہندوستان کے اندر پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد شہاب الدین غوری نے کیسی رکھی اس پر ایک الگ ڈیٹیل ویڈیو جلد اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے اس کی مختصر ترین تاریخ یہ ہے کہ نقشے پر آپ ہندوستان کی ہریانہ ریاست کے تھروڑی شہر کو دیکھیں اور یہاں پر پرتوی راج چوہان اور شہاب الدین کے درمیان دو بڑی خون ریس جنگیں لڑی گئیں جنہوں نے اب تک برسغیر پاکوہند کی سرزمین پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں گیارہ سو اکانوے کے اندر ہندوستان کا نقشہ اتنی ریاستوں کے اندر بٹا ہوا تھا لیکن ان کے ساتھ جو ریاست لگتی تھی یہ غوری سلطنت تھی جس میں موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان کا بہت سارا علاقہ شامل تھا اور اس کے حکمران شہاب الدین غوری تھے ان کی سلطنت وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی رہی نارتھ انڈیا اور غوری سلطنت کی سرحدیں کیونکہ اس سلطنت سے ملتی تھی اس لیے شہاب الدین غوری نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کئی بار ان علاقوں پر چھوٹے موٹے حملے کیے جو تقریباً گیارہ کے قریب بتائے جاتے ہیں لیکن اسی ہندوستان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دو بڑی جنگیں لڑیں جنہیں بیٹل آف ٹرین ون اور ٹو کے نام سے جانا جاتا ہے اس جنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ پرتوی راج چوہان تھی جنہوں نے یا تو اپنے آس پاس کی ریاستوں کو ہرا کر یا ان سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر کے اپنی چوہان سلطنت کو بڑھا کر رکھا تھا جو کہ اپنے عروج پر اتنا زیادہ پھیل گیا تھا شہاب الدین غوری نے اس جنگ کی شروعات بٹھنڈا کے اندر موجود ایک بہت ہی اہم قلعے پر قبضہ کر کے کر دی تھی اس کے بعد وہ آگے ٹرین کی پہلی جنگ کی طرف بڑھے جہاں پر ان کا مقابلہ پرتوی راج چوہان کی فوج سے ہونا تھا شہاب الدین غوری کی فوج بیس ہزار سے لے کر پچیس ہزار تک تھی جس میں زیادہ تر تیر انداز گھر سوار تھے اسی فوج کی وجہ سے وہ زیادہ تر جنگیں جیتے بھی تھے ایسی یونیک تقنیق جسے منگولوں نے بھی جنگ کے اندر اپنایا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر آگے اور پیچھے کی طرف تیر چلائے جائے جبکہ پرتوی راج کی فوج اس سے ڈبل تھی یعنی پچاس ہزار جس میں گھر سوار تیر انداز اور بہت سے ہاتھی اور جنگی سامان بھی شامل تھا شہاب الدین غوری کو اپنے انہی گھر سواروں پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے سے ڈبل فوج کے ساتھ بھی جنگ میں کود پڑے جو کہ ان کا سرسر جذباتی فیصلہ یا بے وکوفی تھی کیونکہ یہ گھر سوار تب ہی فائدہ مند ہو سکتے تھے جب جنگ کے اندر فوج بکھری ہوئی ہو جبکہ پرتوی راج کی فوج کافی منظم تھی اور ایک ساتھ ترتیب کے اندر موجود تھی جو ان تیر اندازوں کے حملوں کو ایک ساتھ مل کر روکنے میں کامیاب ہو گئے پرتوی راج کی فوج کا کافی جانی نقصان ہوا مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا شہاب الدین نے سوچا تھا اس کے بعد ان کی فوج نے حملہ کیا تو شہاب الدین کی فوج کے اندر موجود کئی سردار اور سپائی چھوڑ کر یہاں وہاں بھاگنے لگے لیکن شہاب الدین نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے فوج کے آگے جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا اسی دوران پرتوی راج کا بھائی گویند روئے جو اس جنگ میں شامل تھا اس نے ایک بھالے سے شہاب الدین پر وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اسی دوران ان کی فوج کے ایک ترک سپائی نے انہیں یہاں سے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اپنے زخموں کی وجہ سے وہ اسی دن وہیں پر مر جاتے یوں پہلی ٹرین جنگ شہاب الدین غوری بری طرح سے ہار گئے اور واپس افغانستان کے علاقے میں آ گئے پرتوی راج کی فوج ان کا پیچھا کر کے انہیں یہیں پر مارنا چاہتی تھی مگر شہاب الدین کی فوج کے گھوڑے بہت ہی آلہ نسل کے اور تیز رفتار تھے جن کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا اور قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لوں گا یہ جنگ کا لباس نہیں اتاروں گا کسی عورت سے نہیں ملوں گا نہ نرم بستر پر سوں گا تاکہ ہر لمحہ مجھے شکست کا احساس دلواتا رہے ایک سال تک انہوں نے مسلسل تیاری کی اور ڈیڑھ لاک کی تربیت یافتہ فوج کو پھر سے کٹھا کیا جبکہ دوسری طرف پرتوی راج پیار محبت کے چکر میں پڑھ کر ریاست کے معاملات سے غافل ہونے لگا انہوں نے گھڑوال سلطنت کے راجہ جیپال کی بیٹی کو زبردستی اٹھا کر اس سے محبت کی شادی کر لی تھی اور یہ گھڑوال سلطنت چوہان سلطنت کے بلکل پیچھے موجود تھی اگر ان دونوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی تو ایک طرف سے شہاب الدین اور دوسری طرف سے گھڑوال سلطنت کے بیچ میں چوہان سلطنت کی فوج پوری طرح فس کر رہ جاتی ایک ساتھ ان دونوں سے لڑنا پاتی اس وقت ان کا چوہان امپائر بھی بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور بٹنڈا کا قلعہ بھی شہاب الدین نے حاصل کیا تھا وہ بھی واپس لے لیا تھا اس سے پہلے ٹرین کی پہلی جنگ کے اندر ہم نے جانا تھا کہ پرتوی راج کی مدد اس کی آس پاس کی ریاستوں نے کی تھی اپنی فوج اور اسلے کی صورت میں ان کا ساتھ دیا تھا مگر اس بار گھڑوال سلطنت نے مدد کرنے سے انکار کر دیا پھر وقت آیا سن 1192 کا پرتوی راج چوہان نے شہاب الدین غوری کو یہ پیغام بھیجا کہ جیسے تمہیں پہلے شکست دی تھی آج بھی تمہیں ویسے ہی شکست ہوگی کیونکہ میری فوج آج بھی تمہاری فوج سے دو گنا یعنی تین لاکھ کی ہے بلا وجہ لوگوں کا خون بہے گا اس لیے اگر اس جنگ کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ تو تمہیں جان کی امان ہے شہاب الدین نے تکبر سے بھرا ہوا خط پڑھا تو اس کا جواب دیا کہ مجھے اپنے بھائی سے مشورہ کرنا ہے جو کہ اس وقت غوری سلطنت پر موجود ہیں پرتوی راج نے جواب کو شہاب الدین کی ہار سمائی لیا اور تمام فوج رات بھر رکس و شباب اور شراب کے نشے میں مست رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح کی روشنی نکلنے سے پہلے شہاب الدین غوری نے اس غافل فوج پر حملہ کر کے اسے وہ عبرتناک شکست دی کہ پورا دن صبح سے شام تک جنگ چلی شہاب الدین نے مختلف کناروں سے حملہ کر کے پرتوی راج کی فوج کو ٹکڑوں میں توڑ دیا ہاتھیوں کی بڑی تعداد مر جانے کی وجہ سے فوج کمزور ہونا شروع ہو گئی پرتوی راج نے فوج کا مورال بڑھانے کے لیے وہی غلطی کی جو کہ شہاب الدین نے کی تھی یعنی فوج کے آگے آ کر لڑنے لگے لیکن اسی دوران شہاب الدین غوری کی فوج نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور اپنے ساتھ افغانستان لے جا کر یا تو انہیں قتل کر دیا یا قید خانے میں ہی ان کی وفات ہو گئی شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی سرزمین کے ایک بڑے حصے کو غوری سلطنت کے اندر شامل کر لیا جو کہ بارہ سو پندرہ تک اسی طرح سے قائم رہا جبکہ شہاب الدین غوری کا مقبرہ آج بھی پاکستان کے شہر جہلم میں موجود ہے اس جنگ کی وجہ سے پورے برسغیر کی تاریخ بدل گئی کیونکہ اس کے بعد کئی حکمرانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا جس کی سب سے اچھی مثال مغل خاندان ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کا ہندوستان بلکل مختلف ہوتا کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان پر جتنے میں حملے ہوئے جنگ جیتنے کے بعد حکمران اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے لیکن شہاب الدین غوری نے پہلی بار جنگ جیتنے کے بعد اس علاقے کو اپنی ریاست میں شامل کیا آج بھی اس جنگ کے اثرات انڈیا اور پاکستان کے سرزمین پر اتنے ہیں کہ ایک طرف تو انڈیا پرتوی میزائل بناتا ہے تو اس کے جواب میں پاکستان غوری میزائل ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لئے علانے کے بعد